موسیقی خداوندی سمسی کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں ہشنا ٹیلی ویزن دیکھنے والے تمام سامائین اور ناظرین کو پادری اجاز یوسف کا اسلام پروگرام آفتاب صداقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں جو زندہ خدا ہمیں زندگی میں ہر روز نئی صبح عطا کرتا ہے اور اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اپنے روز مرہ کے کاموں میں خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہشنا ٹیلی ویزن کے وسیلہ سے ہم خدا کے مقدس کلام کی گہری اور امیق سچائیوں کو سنتے اور ان کو سمجھتے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہر روز ہمیں اپنے خدام کے وسیلہ سے اپنے کلام سے مستفید کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ خدا کے خادم موجود ہے میں ان کا تعرف کروایا دیتا ہوں آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر پرویس صاحب ہیں جن کا تعلق اپاسٹرالک کرسمیٹک چرچ آشیہ مل شیخ پرا سے ہے ہم پازی صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور خداوند کے شکر گزار ہے کہ آج ہم خدا کا کلام ان کی وساطت سے سننے والے ہیں سو آئیں میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے آج کی تلاوت سنیں مقدس کلام میں رومیوں کے نام مقدس پلس رسول کا خط اس کا بارویں باب اور اس کی پہلی دو آیات کی تلاوت ہم سب سنیں گے نئے اہدنامے میں رومیوں کے نام مقدس پلس رسول کا خط اس کا بارویں باب اور اس کی پہلی دو آیات کی تلاوت سمات فرمائیں کلام پاک میں یوں مرکوم ہے پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اکل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو خداون کے مقدس کلام یہ تلاوت ہم سب کی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین عزیز ناظرین آئے ہم خداون کے مقدس کلام کو شکنے سے پہلے ہم دعا کریں اپنے سر جکائے اور دعا مانگیں میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر پرویس صاحب اس دعا میں رہنمائے کریں خدای قدوس عزل سے زبا کے وبرے ہمارا دل تری شکر گزاری سے برا ہے اس بات کے لیے کہ تُو اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو روشناس کرتا ہے تو آج جتنی بھی دیر خداون ہم ترے کلام مقدس کی گفتگو میں رہیں تیرا روح القدس پورے طور پر خداون ہماری رہنمائی کریں اور ہم اس میں سے جو کچھ سیکھیں خداون وہ دوسروں کو سکھانے کے بھی قابل بنیں تاکہ بہتے خداون اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو خداون تیری اے خداون جو قیمتی نجات کی طرف جاہاں وہ گامزن کرسکیں یسو کے نام سے آمین عزیز ناظرین خدا کے کلام کو سکھانے کے لیے ہمارے درمیان خدا کے خادم ہیں اور جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے ہم اس تلاوت کی روشنی میں مسیحی زندگی کے لیے جو رہنماء اصول خدا کے خادم ہمارے ساتھ آج بانٹنے والے ہیں میں چاہوں گا کہ پر صاحب آپ ہمیں اس حوالے کے مطابق سکھائیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو حوالہ آج پڑا گیا ہے اس کے مطابق کلام مقدس میں لکھا ہے پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی تربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند دیتا ہوں اور یہی تمہاری مقول عبادت ہے ناظرین یا تمام جتنے بھی ویورز ہیں سننے والے ہیں اس کلام کی وساست سے ہمارے لیے جو اس میں سے سبق ہے یا جو خدا ہم سے جو چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یعنی ہماری زندگی میں جو خدا کا نصب العین ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر کریں اور خدا کی ان رحمتوں جس طرح پلوس حصول کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے اعتماس کرتا اور ریکویسٹ کرتا یعنی کہ خدا نے جو آپ کے اوپر مہربانیاں کی خدا نے آپ کے اوپر جو فضل کی آپ کی زندگی کے اوپر خدا نے آپ کی زندگی کے اوپر جو دیکھیں قیمتی سانسوں کو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر رکھا جیسے ابھی آپ نئے سال کے اندر قدم رکھ چکے ہیں تو یہ خدا وند کا بڑا عظیم فضل ہے پاسٹ صاحب ہمارے لئے کہ ہم خدا وند کی ان رحمتوں کے اندر ہیں نعمتوں کے اندر ہیں اور ان سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں اسی طرح رسول بار بار ہم سے اعتماس کرتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اپنے بدن ایسی کربانی ہونے کے لئے نظر کر دو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند دی بہت سرے لوگ اس بات پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس طرح خود ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اسی طرح دیکھیں حالانکہ بائبل کا اصول یہ نہیں ہے بائبل جو چاہتی ہے یا خدا کا کلام اسی شکل کے اندر دیکھیں بلکل ٹھیک ہے بعض دفعہ جیسے ہم ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار چیز اگر خوبصورت ہے تو اس کو بھی نفی کر دیتے ہیں خدا کی نیم تو کے اندر بھی ہم نیگٹیو چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا کہ جس طرح کی چیزیں ہیں یا جس طرح کے ہم ہیں ہم چیزوں کو بھی اس انداز سے دیکھیں اگر چیز خوبصورت ہے تو اس کی اس لحاظ سے تعریف کی جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ جس طرح کا خدا وہ دوسری چیزوں کو بھی بے شک وہ خوبصورت بھی ہیں تو اس انداز سے دیکھتا ہے لیکن خدا کردار کو بھی ایسی جج کرتے ہیں لیکن اگر آپ اندر سے آپ کا بدن خدا کے جلال کے لئے ہے تو آپ کو ساری چیزیں جو دنیا کے اندر خوبصورت اور جازب نظر دکھائی دیتی لیکن اگر ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے اگر چیزیں خوبصورت بھی ہیں تو ہم ان کو بھی برا کہیں گے اگر ہم خود اچھے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی اچھا کہیں گے اگر ہم خود نیگٹیو رستے پر ہیں تو چیزیں جو ہمیں نیگٹیو نظر آنا شنو ہوں لیکن بائبل مقدس کا جو ویجن ہے یا خدا کا کلام جو میں بیان ہمارے لئے کرتا ہے جیسے خدا کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں جیسے خدا نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے جس طرح خدا نے آپ کے اوپر اپنی قدرت کو انڈیل ہے آپ اسی قدرت سے اپنی زندگی کو روی زمین پر گزاریں اور زندگی گزارنے کے لئے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا خاص مقصد کیا ہے تو آپ اپنے رویے سے آپ اپنے چالچلن سے آپ اپنے چلنے پھرنے سے اپنے کردار سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا تائین کر سکتے ہیں بلکہ کہ آپ کی زندگی سے کوئی پریشان تو نہیں ہے آپ کی زندگی سے کوئی دکھی تو نہیں ہے آپ کے ہمسائے جو ہے وہ آپ کے کردار کو پوزیٹیو لیتے ہیں یا وہ نیکٹیو ویو کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر یہ بات ہے کہ تجربہ سے معلوم کرتے کے خدا کو کیا پسند ہے بے شکر تو جیسے خدا کو پسند ہے وہ ہمیں کام بروے کار لانے چاہیے دیکھیں حضرت نو کا جب دور تھا تو حضرت نو ایسی شخصیت تھی خدا کے نبی تھے جنہوں نے اس وقت کے اندر بڑا کام کیا کہ لوگوں کے اندر ایک پریچ کرتے رہے منادی کرتے رہے کہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ توبہ کریں خدا کو قبول کریں قائل کرتے رہے لیکن اس وقت بھی کوئی جو ہے وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا کوئی بہتر زندگی گزارنے کو تیار نہیں تھا کوئی خدا کے ساتھ اپنا تلق بڑھانے کو تیار نہیں تھا کوئی خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے جب تیار نہیں تھا لیکن اس وقت ایک شخصیت ایسی تھی جس نے پورے طور پر وہ خدا کو قبول کر رہا تھا اور ہر طرح سے پورے ایمان میں وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا فرما بردار تھا خدا نے اس کے اوپر اپنی نظر کی اور اسے اپنی نظر میں مقبول سمجھا تو آج بھی خدا ہم سے چاہتا ہے ہر انسان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے خدا کی مرضی کو جانے کہ وہ ہے کیا خدا ہم ہمیشہ جو ہے وہ اس زندگی کے اندر اس کے شکر گزار رہے اور میں سمجھتا ہوں پرش یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دیکھیں یہ زندگی خدا کی ہے خدا نے ہمارے اندر خدا عدد لیاقت صلاحیت رکھی ہیں لیکن ضروری ہے کہ ہر انسان کو اس زندگی کے اندر اگر وہ میری زندگی سے خدا کا جلال جو ہے وہ دوسروں کے اوپر پڑے تو پھر اس کو جو ہے وہ حضرت نو کی طرح جو اپنی زندگی گزار نہ پڑے گی بامقصد زندگی گزار نہ پڑے گی بعض دفعہ لوگ ایسے ہی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی کے اندر کوئی ویجن نہیں ہوتا جس کو ہم ایک بیکار سے زندگی جو وہ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کسی کی زندگی کو پہچان کے کوشش کریں تو دیکھیں کچھ بات کریں کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ خدا کی صلاحیت کو کیسے بروے کار خدا نے آپ پر کتنی ڈیم تکی ہوں لیکن اس کے باب جو کس طرح زندگی گزار تو کئی لوگ اس بات میری زندگی تو بہت مشکل ہے میری زندگی تو ایسا جیسے کوئی رولر کوسٹر ہوتی ہے جو روڈ کے اوپر چلتی ہے تو زمین دھنگتی ہے ٹھیک ہے کوئی کہتا پیغام جو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی صورت کو جو ہے وہ اپنے روئیوں کو جو اپنے کردار کو جب چینج کریں گے تو ان کو اپنی زندگی جو آسان لگنا شروع جب رحمتوں پر غور کریں گے خدا کی تو پھر احساس ہوگا کہ یہ خالی زندگی نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری زندگی وہ بس ایک میراثن ریس کی طرح ہے تو وہ دھوڑے گا وہ بھاگے گا وہ کیا کیا کر رہے گا اپنی زندگی میں لیکن وہ صاحب کچھ جو خدا کی طرف سے فروٹ یا عجر ہے یا ریوارڈ ہے وہ کبھی بھی آسل نہیں کر سکتا اس لیے ہر انسان کو جو سمجھتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اس زندگی کے اندر جو خدا نے سانسیں آپ کو دی ہیں ان زندگی کے اندر خدا کی سانسوں سے جائے وہ خدا کا شکر گزار رہے دیکھیں حضرت نو جو خدا کا شکر گزار تھا جس کی وجہ سے اس نے خدا کی خشنودی کو حاصل کیا دوسری بات اس کے اندر تھی خدا کی جو صلاحیت تھی جو نیمت اس کو ملی ہوئی تھی ان کو پرووے کار لاتا تھا اس کو نہیں پتا کہ وہ کوئی کشتی بنا سکتا ہے اس کو نہیں پتا اس کو قدس یوسف جو یسول مسیح کے قانونی باب تھی ان کے بارے میں بائبل میں لکھا کہ وہ ترخان تھے اور یسول مسیح بھی ان کے ساتھ بڑھائی کا کام کرتے تھے اور نو کے تلق سے تو کسی نے بائبل میں لکھا نہیں کہ یہ نے پورے طور پر خدا کی فرما برداری کی ہے اس کے اندر یہ نعمت موجود ہے اس کے اندر خدا کی صلاحیت موجود ہے کہ جو خدا کر سکتا ہے وہ خدا وند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے اور اس نے پھر اپنا بدن بھی اس قربانے کے لئے پیش کر اس نے کی ہے بدن اپنا آج ہم دو چار گھروں میں ویزر کریں یا دو چار لوگوں کو سمجھائیں یا دو چار لوگوں کو خدا کے کلام کے بشارت دیں اگر کو جلدی قبول نہ کریں تو ہم تو اکتا جاتے بلکل ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ہم یہ بھی شکوا خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہوا خدا کی فنمبرداری اس میں کم نہیں ہوئی ایمان کی اس نے اپنے اندر کم ہی نہیں آنے دی اپنی زندگی کے اندر جو خدا نے اس کو کہا ہے اس نے پورا کیا خدا صلاحیت اس کے اندر فنمبرداری کرتا رہا اور پھر ان سب سے بڑھ کر ابھی وقت تو ہے ایک چھوٹے سے بریک کا عزیز ناظرین ملتے ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام آفتہ بس صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں اور ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کو ہم بڑے اچھے طریقے سے خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھ رہے ہیں اور خدا کا کلام سیکھانے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاسٹر پرویز صاحب موجود ہے جن کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام میں سے اس بات پر گوھر کر رہے تھے کہ جس قدر خدا نے ہمیں نحمتیں دیئیں صلاحیتیں دیئیں اور جس قدر اس نے ہم پر رحمتیں کی ہوئی ہیں ہم ان کے مطابق اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے پیش کریں جو خدا کو پسند دیدہ ہے اور یہی معقول عبادت ہے اور اس کے لیے جو پر سب بریک پہ جانے سے پہلے مثال دے رہے تھے مقدس نو کی اس نے اپنی ان تمام خدا کی رحمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدا کے کلام کی منادی جتنے بھی اس زمانے میں پیدا کی ہوئے چند پرند تھے جانور تھے وہ بھی مقدس نو کے ساتھ توفان سے بچ گئے تو یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حقیقت میں جب ہم اس کی رحمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کے فضل کو یاد رکھتے ہوئے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے تو یہ سب سے بڑی اور معقول عبادت ہے میں چاہوں گا کہ مزید خدا کے خادم سے اسی تلاوت کیے گئے مطن کے مطابق ہم سکھیں اور میں چاہوں گا کہ پرسہ باپ ہمیں مزید اس کے بارے میں سکھائیں جی شکریہ ابھی ہم نیکسٹ آیت کے اوپر گوھر کریں جو دوسری آیت ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدل دے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے ملوم کرتے رہو پس ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہیں وہ اپنی زندگیاں خدا وند کے کلام مقدس کے مطابق جو گزار نی ہے ابھی دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ایمان کا جہاز جو ہے وہ گرک ہوا ہے لوگ اپنے ایمان کو توڑتے ہیں ایمان سے ہٹ گئے ہیں اپنی زندگی میں ایمان کو پورے طور پر اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح بائبل مقدس بتاتی ہے آپ کوئی بھی ارادہ کرتے جب تک آپ کسی کام کے ارادے کے اوپر مصمم نہیں ہوتے یا ارادہ مصمم ارادہ نہیں ہوتا تب تک کوئی شخص ترقی نہیں کر شکتا کوئی اپنے گول تک پہنچ نہیں سکتا تو کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے مصمم ارادے کرنے پڑتے ہیں اسی طرح اپنی زندگی میں روحانی بلوغت کے لیے بھی روحانی ترقی کے لیے بھی یا پکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بھی ہمیں مصمم ارادہ کرنے کی ضرورت پڑے گی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عام ٹینی کے اوپر پکے تو اس کی لذت مختلف ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہے اگر فروٹ کوئی بھی ہے اس کو پودے سے اتار کر کھائیں تو اس کی لذت اس کا ٹیسٹ وہ ایک الادہ ہی ہوتا ہے اسی طرح روحانی بلوغت یا روحانی ترقی یا کامل زندگی گزارنے کے لئے جب مصمم ارادہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں پک جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو خدا کی طرف مائل کروں یا لے کر آؤں اس نے کوئی ارادہ نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی اچھا ٹیسٹ نہیں دے سکتا دوسروں کو اس کی زندگی سے کوئی اچھا فائدہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے مصمم ارادہ کرنا پڑے گا کوئی بھی کام آپ پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا زندگی کو بہتر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لئے مصمم اور مضبوط ارادہ کرنے پڑے گے جیسے سمدر کے اندر ایک کشتی چلتی ہے ایک آلہ اس کے اندر فٹ ہوتا ہے اور اس آلے کے اندر اس کی ڈریکشن جو فٹ کر دی گئی ہوتی ہے کہ اس کشتی کو سیدھا ہی اس سمت میں جس سمت میں اس کو لے کر جانا اگر اس کے اوپر بیٹھنے والے اس کے ہینڈلز کو ادھر کریں گے ایسے ایسے مرونیں گے ترونیں گے وہ وقتی طور پر ہو تو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ہوگا کیا آپ بازو شیل ہو جائیں گے آپ کو تھکن ہو جائے گی اور جیسے آپ اس کے ہینڈلز کو چھوڑیں گے وہ پھر اپنی سمت کو سیدھا وہ کشت دی جائے وہ چلنا شروع جائے اسی طرح زندگی جو ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو کوشش کریں گے آپ اندر آپ کا باطن آپ کا باطنی انسان جو ہے جب اس کوشش میں رہے گا کہ میں خدا کے مطابق اپنی زندگی گزار خدا کے کلام کے مطابق اس کے سہارے میں نے جین ہے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو ادھر سے مروڑے تروڑے آپ کو شیل کرنے کی کوشش کرتے آپ نہیں ہو سکیں بے شرح تو اس لیے انسان جو ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا مند کے آئین کی فرما مرداری کرے خدا وینٹی لیٹر پر ہو جو جو ٹھیک ہے وینٹی لیٹر پر آکسیجن اس کو لگاؤ تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ایک ایک سانس پم کے ساتھ دیا جاتا ہے اور پھر اگر الیکٹرک وینٹی لیٹر لگا ہے تو اس کا بل بہت زیادہ ادا بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بندے تھک بھی جاتے ہیں اور پھر بل دینے پہ آکے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس خدا کی کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے جس نے ہمیں ساری سانسیں جو ہیں جس نے ہمیں اپنی پاک سانسوں سے ببستہ کیا اس کے ہمیں اس کے الہام کے مطابق ہم اپنے زندگی خزانے اس کے لیے ہم نے کوئی پیمٹ نہیں دی اس زندگی کے لیے ہم نے کوئی بڑی محنت نہیں کی بلکہ خدا نے مفت میں ہمیں سب کچھ دے دیا اب مفت میں سب کچھ ملا بھی ہے تو اس کے باوجود اگر ہم خدا کے آئین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں چلاتے اور جہان کے ہمشکل ہو جاتے ہم جہان کی شہوتوں میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان سے کھا پی جائے ہم بن جاتے ہیں روایتی جہا وہ کرسچن ہوتے ہیں لیکن بائبل جس بات کی ہمیں تنبی کرتی ہے وہ اندر سے ہمارا باطنی انسان جو ہے وہ زندگی کے لیے بہتر فیصلے کرے کہ ہماری زندگی کے اندر جو چیزیں کیا درکار ہیں کن چیزوں کے میں جب ضرور کیا ہمیں کرنا چاہیے دیکھیں خدا یسو مسیح نے ہمارے لیے پڑی عظیم کروانی آ دیئے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس نے اپنی محبت کو ہمارے نہیں کر سکتے تھے کہ ہم جس وقش کے ہم کبھی تو کو نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنے عمالوں سے یا اچھے نیک کاموں سے ہم اس وقش سے اصل کر سکے وہ تو آج بھی محبت ہی اس زندگی میں لیکن یہ خدا کا فزل ہے کہ اس نے ہماری تو کو سے سے بڑھ کر کام کی ہے اس نے اپنا بیٹا ہمارے لئے کربان کر دیا اور ابھی اس کربانی کو جو یسو مسی نے ہمارے لئے دیا ہے اس کو ہم جب اس انداز سے دیکھیں کہ یہ ہمارے لئے سارا کچھ ہو ہے تو یقینا انسان پھر خدا مند کے راستے پر اس کے سارے زندگی نہیں گزاری جنہوں نے آئین کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہو جائیں دنیا کے لالچوں میں دنیا کی باتوں میں خاص جو یہاں پر لفظ استعمال کے دنیا کے ہم شکل نہ بنو یعنی دنیا داری والے کام شروع کر دی خدا کو چھوڑ دیا تو وہ خدا کی حکمت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے تو دیکھیں خدا جو ہماری نجات ہے ابھی پچھلے دنوں کے اندر ہم بڑا جشن ولادت کا ملاقعہ ہیں نئے نجات کا بڑا مقاشفہ خدا نے ہمارے پور نازل کی ہے یہ چھوٹی بات نہیں یہ بڑی بات لوگ یقین کریں اس یسو کو یا اس نجات کو یا اس ایمان کو حاصل کرنے کے لئے کوئی اپنے بدن کے اوپر نشتر چلا رہے کوئی درباروں پہ جا رہے کوئی قبروں کے اوپر جا رہے کہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے ڈھنگ مل جائیں ہمیں ایمان مل جائے یا ہم راستوازی کی طرح کسی نہ کسی طرح جب قدم ڈھالیں لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قیمتی توفوں سے معمور کیا ہے اور وہ توفہ نچات کا توفہ جس کے لئے آپ نے کوئی پیشکش نہیں کی جس کے لئے آپ کوئی محنت نہیں کرنا پڑی کوئی مسیح کے ہوتے ہوئے خدا مند کے کلام آئین جو ہمارے پاس ایک سچائی ہے ایک ہماری زندگی کے لئے مشلے راہ ہے یہ ہوتے ہوئے اگر ہم خدا مند کے کلام کی سچائیوں سے واگتے ہیں یا دور جاتے یا مصمم ارادے نہیں کرتے خدا مند مسیح میں بڑھنے کے ارادے نہیں کرتے ان کی سلاحیوں تو ہم فراموش کرتے اور جہان کی چیزوں کو ہم جب زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اندے کی چیزوں کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کرتے جو عبدی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح سے اس کے زمرے سے بڑی دور ہیں بے شاہ اسی تناظر میں مقدس پلوس ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ اپنی پرانی انسانیت اتار دو اور نہیں پہن لو اور ہم کئی دفعہ پرانی چیزوں کو ریپیٹ کر 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 سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے ہوتی وہ پرانی ہے حقیقت میں تو اس لحاظ سے میں ایک اور بات ہم جہان کے ہم شکل نہ بنے ہم جہان کے جس طرح کے لوگوں کے کام ہے اسی طرح کہ ہم بھی نہ بن جائیں بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں مطلب جب ہمیں نئی نئی چیزوں کی دریافت ملے نئی نئی چیزیں ہمیں ملے دنیا میں ہمیں نئی علوم ملے تو ہم ان کو حاصل کر دنیا کے کاموں میں نہ کھو جائیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے تابع رکھیں تاکہ جو اس نے ہمیں نعمتیں دیئیں جو صلاحیتیں دیئیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور رکھیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے سو میری دعا ہے کہ تمام جو عزیز ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان سب کے لیے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنے دنیا داری ہم میں نہ آجائے بلکہ ہم نئی صورت تک تیار کریں جو خدا وند یہ سمسی کو پسند ہے اور جو خدا وند یہ سمسی کی صورت پر بنی ہے ایسا مزاج رکھیں جیسا مسی خدا وند کا تھا ایسا اپنا رویہ بنا لیں جیسا خدا وند یہ سمسی کا تھا اور اس کے وسیلہ سے ہم لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں سو خدا وند آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پازی صاحب آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اپنے ذریعہ سے خدا کے کلام کو ہم تک پنچایا ہے سو عزیز ناظرین ابھی وقت ہو ہے کہ ہم دعا کریں آئیں سب خدا ان کے حضور جھکیں اور خدا ان کے حضور اگر کوئی بھی کسی بیماری میں دکھ میں مبتلا ہے تو اب وقت ہے کہ میرے ساتھ اس دعا میں متفق ہوں تاکہ خدا ان کے زندگی میں بڑے کام کرے موجزات روز اپنے مقدس کلام کے وسیلہ سے سنبھالتا اور برکت دیتا ہے پا خدا آپ کے بے حد شکر گزار اور اس وقت پا خدا ترے حضور التجا کرتے ہیں خدا ان پا خدا جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس دعا میں متفق ہیں اے مہربان خدا التجا کرتے ہیں کہ ہر ایک زندگی آپ کے پاک نام کے وسیلہ سے بہبرکت ہو جائے ایک ایک زندگی پر آپ کے بڑے ہوئے قدرت والے نام کے وسیلہ سے آپ کے پاک ہاتھ کو مانگتے ہیں منت کرتے ہیں جو بیمار ہیں خواہ وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو جو اس زمین پر اس وقت دریافت شدہ بیماریاں ہیں جو لا علاج بیماریاں ہیں وہ بھی تیرے پاک بیٹے ہمارے خدا ہند یسو مسی کے پاک نام کے وسیلہ سے ہمیشہ کلیے جاتی رہے اے قادر خدا ابلیس کی گرفت سے تیرے لوگ ازاد ہوں اے پاک خدا التجا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی بدنی کمزوریاں تیرے نام سے جاتی رہے اے ایمان سے ہمارے ساتھ متفق ہیں منت کرتے ہیں کہ ہر ایک زندگی بابرکت ہو جائے اے مہربان خدا جتنے بھی عزیز کاروباری مشکلات میں ہیں کاروبار میں رکاوٹیں ہیں اے پاک خدا کاروبار کی بندشے ہیں تیرے پاک نام سے ہمیشہ کے لیے رفع ہو جائے اور پاک خدا ترے لوگ تیرے نام کی شکر گزاری کریں اے مہربان خدا جتنے لوگ اس ٹرانس میشن کو دیکھتے ہیں ایک ایک کی زندگی کو بابرکت کیجئے اپنے موجزات ظاہر کیجئے اور اپنے لوگوں کو اپنے نام کے وصلہ سے چھو لیجئے اے قادر خدا ہوشنا ٹیلی ویجن کے لیے اس کے آنرز کے لیے اور پا خدا اس کی ساری ٹیم کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے اور منت کرتے ہیں کہ تو پا خدا اس چینل کو اپنے کلام کی وسط کے لیے کسرت کے ساتھ استعمال کر تاکہ بہت سارے لوگ تیرے نام میں آپ کے قدموں میں آ کر ہمیشہ کے زندگی کے وارث بنے ہماری اس منت دعا التجا کو سن اور قبول فرما مسیح کے پاک اور مقدس نام میں مانگتے ہیں آمین عزیز ناظرین پروگرام آفتاب صداقت کا یہی پہ اقتطام ہوتا ہے ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں آپ کے لیے ایک خوش خبری ہے کہ آپ ہمارے ہوشنا ٹیلیویزن کی تمام نشریات جو ہے وہ ہوشنا کے ایپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے یا ایپل فون ہے تو ان کے تمام جو پلی سٹورڈ ہیں ان کے اندر ہمارا ایپ موجود ہے ہوشنا ٹیلیویزن کے نام پر آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور تمام نشریات کو برائے راست دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر اگر آپ نے کوئی بھی پروگرام مس کی ہے تو آپ یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ ہوشنا ٹیلیویزن دیکھیں برکتوں کے جہاں کے وسیلہ سے برکتیں حاصل کریں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلیویزن موسیقی